انیتہ جیسے کہہ رہی ہیں اس کا کوئی چانس نہیں ہے یہ کوئی مروسی بیماری نہیں ہے یہ بیسیکلی بلڈ سے پھیلنے والی رتوبتوں سے پھیلنے والی ایک چیز اور میں اوضاحت کر دوں کہ تیس فیصد تک ابھی تک وجہ نہیں پتا کہ ہیپیٹیٹس سی کہاں سے پھیل رہا ہے بہت سی ریسرچز ہو رہی ہیں جس میں یہ سوچا جا رہا ہے کہ کیا مچھروں سے تو نہیں پھیل رہا اگر ایک مچھر ہیپیٹیٹس سی کے پیشنٹ کو پرک کرتا ہے اور وہ ہیلڈی بندے کو جا کے کارتا ہے یہ وجہ لیکن یہ بارحال ابھی تک تیس فیصد پیشنٹس میں ہیپیٹیٹس سی کی وجہ رس فیکٹر کیسے ان کو ہوا یہ ہم سریبلش نہیں کرتا ہے آرکسہ ابھی بھی کہا جاتا ہے کہ پانی سے ہیپیٹیٹس پھیلا آپ ذرا اس بات کے اگر اس فورم پر ایکسپینیشن دیں آ آSmita یہ ایک اچھا سوال ہے اس سینس میں کہ ہیپیٹیٹس ضرور پھیلتا ہے پینے سے لیکن وہ ہیپیٹیٹس بی اور سی جسے عرف اهم میں کالا یرکان کہا جاتا ہے وہ نہیں پھیلتا کہ ہیپیٹیٹس اے اور اے پھیلتے ہیں جسے عرف اے میں پیلا یرکان کہا جاتا ہے اور یہ وہ پیلے جرکان جسے ہیپٹائٹس اے اور ای کہا جاتا ہے یہ وہ ہیں جو عموماً تین چار ہفتے میں یا زیادہ زیادہ چھے ہفتے میں ٹھیک ہو جاتا ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہر شخص کو کسی نہ کسی سٹیج پر زندگی میں ہیپٹائٹس اے ضرور ہوا ہوتا ہے پاکستان میں یا ڈیولپنگ کنٹریز میں پاکستان میں ایک بہت شانداز انیشیٹیو یہ بلکہ پیمز ہاسپٹل سے لیور ٹرانسپلانٹ کا بھی اب آغاز ہوا ہے یہ کس سٹیج پر آپ ڈاکٹرز اب تجویز کریں گے کسی بھی پاکستان میں ایسے پیشن کو کہ اب وہ لیور ٹرانسپلانٹ کے لیے رجوع کریں یہ بلکل زبیر یہ بات ایسی ہے کہ یہ چیز زیادہ ہونی چاہیے پیمز میں لیور ٹرانسپلانٹیشن کا سینٹر بن رہا ہے لاہور میں اور کراچی میں بھی ایک جگہ پہ ہم نے سنایا کہ شاید بات یہ ہے کہ ہیپیٹیٹس سی کی ایک خاص سٹیج ہے جس میں لیور اپنا فنکشن کافی حد تک چھوڑ دیتا ہے پیٹ میں پانی کٹھا ہونا شروع ہو جاتا ہے خون کی الٹھیوں کا چانس بننا شروع ہو جاتا ہے نیم بھی ہوشی آنا شروع ہو جاتی ہے اس بات کا تعین کرنا کہ اس پیشن کو لیور ٹرانسپلانٹیشن کی ضرورت ہے یہ نہیں وہ ڈاکٹر ہی کر سکتا ہے لیکن جنرلی سپیکنگ کسی کا پیٹ سوچنا شروع ہو جائے کسی ہیپیٹیٹس سی پیشن کا یا نیم بھی ہوشی آنا شروع ہو جائے یا خون کی الٹھیاں یا خدا نہ خاصتہ پیروں کا سوزش تو اس کو ہیپیٹالوجیس یا ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے اور وہ لیور ٹرانسپلانٹیشن کے بارے میں ان کو اچھی رائے دے سکتا ہے اچھا اب ایک پیشنٹ ڈاگنوس ہو گیا ہے ہیپیٹیٹس سی کے سٹیج پر ہے ٹریٹمنٹ ٹائم اور ایفیکٹیو ٹریٹمنٹ کتنا ہے اس کا یہ جی بات یہی ہے کہ ہیپیٹیٹس سی ٹریٹیبل کنڈیشن ہے فرسٹ آف آل اس بات کا سلوگن ریس کرنا چاہیے کہ ہیپیٹیٹس سی اس ٹریٹیبل ہمارے پاس انجیکشنز موجود ہیں اس میں دو طرح کی ترپیز ہیں کچھ انجیکشنز ہیں جو ہفتے میں تین دفعہ لگتے ہیں اور دوسرے انجیکشنز ہیں جو ہفتے میں ایک دفعہ لگتے ہیں جو ہفتے میں ایک دفعہ لگنا ہے اس کا رسپانس بہت اچھا ہے اگر ہم وہ دیتے ہیں پیشنز کو تو تقریباً پچاسی سے نوے فیصد لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں اور جو ہفتے میں تین دفعہ ٹیک ہے وہ زیادہ سستے ٹیک ہیں وہ جب لگتے ہیں پیشنز کو تو تقریباً ستر سے پچھتر اور کچھ جگہوں پہ اسی فیصد جو ہے پیشنز ٹھیک ہونے کے بلکل ٹھیک ہو جاتے ہیں تو یہ سمجھ لینا کہ ہیپیٹیٹس سی کسی کو ہو گیا ہے اور وہ ٹریٹ نہیں ہو سکتا یہ کتن بھی بات ایسی نہیں ہے اور خدا نہ خاصتہ ایک ٹریٹمنٹ دینے چھے اس مہینے کا سائیکل دیا اور وہ پیشنٹ ٹریٹ نہیں ہوا تو دوبارہ بھی دوسرے انجیکشنز کے ساتھ اس کا ٹریٹمنٹ ممکن ہے اور خدا نہ خاصتہ ایک ایسا پیشنٹ جو اسٹیج پہ آ گیا جس میں اس کو پیٹ میں پانی ہو گیا نیم بھی ہوشی ہو گئی تو وہ اسٹیج ہے جس پہ ہم لیور ٹرانسپلانٹیشن کر سکتے ہیں اس میں یہ انجیکشنز نہیں دیا سکتے ہیں یہ بڑا اچھا سوال ہے یہ عام فہم میں بہت سے شاید میڈکل پروفیشنلز کو بھی نہیں پتا ہوتا پہلے پی سی آر ایکسپلین کرنا بہت ضروری ہے پی سی آر وہ ایک خاص ٹیسٹ ہے جس کے بدولت ہم یہ معلوم کرتے ہیں کہ خون کے اندر کتنا ہپیٹیٹس سی یا بی موجود ہے سی کی بات کرتے ہیں آج ہم سی کی بات کر رہے ہیں تو دوسری بات آپ جا جاتی ہیں آپ نے بات کی سیرالوجی کی عام فہم میں اسے ہم کہیں کہ خون میں جو عام کلینکوں میں جو ٹیسٹ ہو رہے ہیں جس کو ہم سیرالوجی کہتے ہیں بلکل بلکل روٹین ہوتی ہے بیس لائنز میں آپ کراتے ہیں یہ ایسا سمجھ لیں کہ یہ وہ چیزیں ہیں خون کے وہ ضرعیں ہیں جو ہپیٹائٹس سی کے خلاف ایکٹیف ہوتے ہیں جب کسی کو ایک دفعہ ہپیٹائٹس سی ہو جاتا ہے تو وہ ضرع خون میں بن جاتے ہیں اگر ہم کسی پیشنٹ کو ٹریٹ بھی کر لیتے ہیں تو یہ ضرع خون میں موجود رہتے ہیں اگر آپ نے پیشنٹ کو ٹریٹ بھی کر لیا اور ہپیٹائٹس سی نیگٹیف بھی ہو گیا تو پی سی آر وہ ٹیسٹ ہوگا جو ایکٹیوٹی بتائے گا جو ایکزیکلی بتائے گا یہ پیشنٹ ٹریٹ ہوا یا نہیں سیرالوجی نہیں بتائے گی وہ ساری عمر پوزیٹیو آتی رہے گی تو پی سی آر جس پیشنٹ کو ٹریٹ کر سکے ہیں اس کی امپورٹنس زیادہ ہے ڈاکٹس صاحب سے ہماری بات چیز جاری ہے ایک مختصر سب ریک اس کے بعد ہم آپ سے ملتے ہیں موسیقی ناظرین پروگرام میں دذکرہ ہے امراض جگر کا اور اس حوالے سے ڈاکٹس صاحب سے ہماری بات چیز جاری ہے ڈاکٹر شاہد شبیب ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹس صاحب اب عام بات کی بہت سے لوگ جو آپ کی اس بات سے خوفزدہ ہوئے ہوں گے کہ یہ بہت خاموشی سے شکار کرتا ہے یہ ہیپٹائٹس کا جو مرض ہے کوئی سیمٹمز کوئی چیز یا کوئی ایسا ٹیسٹ جو آپ کروا کے اپنے آپ کو پہلے دلا سکیں کہ آپ اس سے محفوظ ہیں میں نے جیسے اپنے آغاز میں ہی کہا تھا کہ یہ ان علاقوں میں جیسے کہ پاکستان ہے ان ملکوں میں جہاں پہ یہ دس فیصد تک لوگوں کو انفیکٹ کر رہا ہے ہر بندے کی چاہے وہ آپ ہیں یا میں ہوں ہر بندے کا یہ سکریننگ ٹیسٹ ہونا بہت ضروری ہے اور بات یہ ہے کہ پھر بات آ جاتی ہے کہ کس سٹیج پہ کرنا کس وقت کرنا یہ ساری باتیں ٹھیک نہیں ہیں ہر بندہ جو کہ نومل جس کی کسی بھی ایج کا بتا ہے یہ دسٹرٹ ہاسپٹلز بغیرہ ہر جگہ اس ٹیسٹ کی سہولت ہوتی ہے میں تو جانتا ہوں کہ دسٹرٹ جو ہمارے اس وقت ہاسپٹلز موجود ہیں راول پنڈی اسلامباد میں میں بہت سے ہاسپٹلز میں کام کر چکا ہوں ڈی ایچ کیو پنڈی میں ہمارے ہر ہاسپٹل میں اس کی فسلٹی موجود تھی تو گورنمنٹ سیٹ اپ بہت سستے اور بعض جگہوں پر تو فری آف کاس ہی آویلیبل ہے تو راکھ صاحب اس سے پہلے ہم بات کرتے ہیں لیور ٹرانسپلانٹ کی اگر آپ اپنی ٹکنالوجی کو بھارت کی ٹکنالوجی سے کمپیر کریں کیونکہ بھارت میں لیور ٹرانسپلانٹ بہت ہی بڑے لیول پر ہو رہے ہیں ساری دنیا سے لوگ وہاں جاتے ہیں وہاں پر انویٹرو فرٹلائزیشنز جو ہیں بہت سستی ہو رہی ہیں پوری دنیا وہاں جاتی ہے تو لیور ٹرانسپلانٹ کے اپنے شعبے کو اگر ہم بھارت سے کمپیر کریں تو کدھر سٹان کرتے ہیں دیکھیں انیتہ یہ وہ بات ہے کہ کمپیرزن تو ایک مشکل کام ہوگا فیلحال چونکہ ہم اس شعبے میں بلکل آغاز پر ہیں بلکل ابھی ہم سٹارٹ میں ہیں ابھی پرائم نیسٹر نے میں اعلان کیا ہوا ہے پیمز ہاسپیٹل میں ٹرانسپلانٹیشن کا آغاز ہونے والا ہے انشاءاللہ جلدی ہو جائیں ہم یہی چاہتے ہیں لیکن ابھی ابھی اس کو کمپیر کرنا ہمیں کچھ پہلے کیسز چاہیے جن کو ہم نے ٹریٹ کیا ہوگا جن کا ہم نے ٹرانسپلانٹ کیا ہوگا اچھا دوپ صاحب آپ دونوں ڈاکٹرز کی اجازت سے میں یہ سمجھنا چاہیں گا کہ لیور ٹرانسپلانٹ کے لیے آپ ڈونیٹ کس طرح سے حاصل کرتے ہیں یہ ڈونیٹنگ ایریا کیسا ہوتا ہے ڈونر کون ہوتا ہے زبیر صاحب ایک مشکل مرحلہ ہے ڈونر حاصل کرنا لیور کا چونکہ لیور کے دو طرح کے ڈونرز ہیں ایک وہ ڈونر ہے جیسے کہ ایک ایسا بندہ جس کی برین کی ڈیتھ ہو چکی ہے وہ وینٹلیٹر پہ یا آرٹیفیشل ریسپریشن پر ہے تو اس کا زندگی کا اور مقصد کوئی نہیں ہے صرف یہی مقصد ہے کہ اس کے کچھ آرگنز نکال لیے جائیں اور کسی ایسے بندے کو جن کو اس کی ضرورت ہے جس میں گردے بھی آ سکتے ہیں اس میں لیور بھی آ سکتے ہیں اس کو ہم کیڈاویرک ٹرانسپلانٹیشن کہتے ہیں اس کا ہم لیور لے لیں اس لیور کے ہم دو حصے کر سکتے ہیں اور دو رسیپینٹس کو لگا سکتے ہیں یہ تو ہو گیا اس کا معاملہ جو کہ پیشنٹ ایسا ہے جس کی ڈیتھ سوچ گیا ہے اس کے لیور کا کس کو فائدہ ہو دے پاکستان میں یہ معاملہ اور فیملی میمبرز جو ہیں بھی کر سکتے ہیں بات یہ کہ یہ ابھی تک فیملی میمبر نہیں کوئی بھی بندہ دے سکتا ہے تھوڑے بہت بلڈ ٹیسٹ ہوتے ہیں اور جنرلی سپیکنگ اس میں ہمیں ڈونرز آسانی سکتے ہیں یہ وہ بیماری ہے جس پر بہت سے لوگ اس کے بارے میں زیادہ معلومات چاہیں گے اور خواہش ہوگی کہ آپ سے انشاء